بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ برکت صحیح معینوں میں تب انسان کا نظر کرتی ہے جب وہ دعاوں کی قبولیت کے وقت خود کو اللہ کے ذکر کی طرف راگے برکھیں اور شب برات ہی وہ برکتوں والی رات ہے جس میں ہر انسان کے گرد رحمتیں اور برکتیں چودہ شابان کو نماز مغرب کے بعد سے لے کر تروہ فجر یعنی پندرہ شابان تک موجود رہتی ہیں مگر اس رات میں دعائیں قبول کیسے کروائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ چودہ شابان کو بعدس نماز مغرب چھے رکعت نفل دو دو کر کے اس طرح ادا کریں کہ ہر دو رکعت ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسی اور اکیس مرتبہ سورہ اکلاس تلاوت کریں اور بعد اس نوافل اکتالیس مرتبہ کوئی صحبی درود پاک تلاوت کریں اور پھر اپنی جائز حاجات ایک ایک کر کے پوری آجزی اور یکسوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر آپ شب برات کی یہ عبادت اسی طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی رحمت آپ کے لئے یقینی ہو جائے گی اور برکتوں کا آپ پر اس قدر نضول ہوگا کہ اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد اگلے روز سے ہی آپ کو واضح طور پر اللہ کی یعبی مدد اپنے ساتھ ہر وقت محسوس ہوگی اور آپ کے دل و دماغ پر سکون کی کیفیت تابتک رہے گی جب تک آپ خود کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں گے انشاءاللہ ہر سال ہمارے روحانی سینٹر سے منسلک ہزاروں اپراد اس عبادت کو ادا کرتے ہیں اور پورا سال اللہ کی یعبی مدد کا نجھ اٹھاتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس مبارک رات میں خصوصی نظر کرم فرما کر برکتوں اور رحمتوں کا آپ پر نزول فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ